اسلام علیکم پیارے بچوں اوپر دی گئی معلومات سے آپ نے یہ جان لیا کہ پیشے کے چار اہم عصے ہیں آئیے اب ہم زراد کی اہمیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں زراد ہمارے ملکوں میں ایک اہم پیشہ ہے کسان کھیتوں میں کام کرتے ہیں اسی لیے ملک کے سبی لوگوں کو اناج ملتا ہے ہماری گزہ میں روٹی چپاتی چاول دال آمٹی سبزیاں سلات وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں کھیتوں میں ہونے والی فصلوں سے حاصل ہوتی ہیں کھیتوں میں جوار باجرہ گیہو چاول دالے سبزیاں اور ترکاریوں کی فصلے ہوتی ہیں اس کے علاوہ اپنی دیگر ضرورتیں بھی کھیتوں سے پوری ہوتی ہیں مثلا گنے سے شکر بنتی ہیں کپاس سے کپڑے بنتے ہیں جس سے ہم اپنے لباس بناتے ہیں پھل پھول اور دوائیوں میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں کی بھی کھیتوں میں بڑے پیمانے پر پیداوار ہوتی ہے پیارے بچوں اب ہم زراد کے ماؤن پیشوں کے بھی بارے میں جانتے ہیں زراد سے حاصل ہونے والی چیزوں پر دیگر پیشے منیسر ہیں کھیت سے چارہ ملتا ہے اس کا استعمال گائیں بھینج اور بکریوں کے لیے کیا جاتا ہے اس لیے زراد کے ساتھ ساتھ جانور بھی پالے جا سکتے ہیں ان جانوروں سے ہمیں دودھ گوشت چمڑا وغیرہ حاصل ہوتا ہے کھیت میں اناج پیدا ہوتا ہے اس اناج کا استعمال کر کے مرگیاں پالی جا سکتی ہیں کھیتوں میں پیدا ہونے والے فلو سے شربت جیم جیلی جیسی چیزیں تیار کی جاتی ہیں بکری پالنا مرگی پالنا مویشی پالنا فلو سے تیار کی جانے والی چیزوں کے پیشے زراد پر منیسر ہوتے ہیں انہیں زراد کے معون پیشے کہا جاتا ہے گاہ میں کئی پیشے روایت ہی ہوا کرتے ہیں باپ دادا جو کام کرتے آئے ہیں بعض اوقات بچے بھی اسی کام کو اپنا لیتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں ہم اپنا پسندیدہ پیشہ انتقاب کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی